اسلام علیکم آپ کی تازہ حبر یہ ہے کہ تازہ حبر بھی ہے بری حبر بھی ہے لیکن انفرمیشن کچھ ایسی ہے کہ جتنے فلائٹس کی بات ہو رہی تھی جتنے بھی لوگ باتیں کر رہے تھے جتنے بھی نیوز آ رہی تھی وہ ساری تقریباً غلط ثابت ہوئی اور لانس ٹائم جب میں نے بات کی تھی جس ویڈیو میں بات کی تھی فلائٹس کے حوالے سے کہ یہ فلائٹس عید تک لازمی جانی ہے اور یہ عید سے پہلے کھل نہیں سکتی جو بات میں نے کی تھی وہ کسی وجہ سے کی تھی کیونکہ جو بھی انفرمیشن آتی ہے گلف نیوز میں حلیج ٹائمز ہیں ایک خاص انفرمیشن ان لوگوں کو جاتا خاص انفرمیشن ان ان کمپنیز کو یا جتنے بھی ہسپیٹلیٹی سے ریلیٹڈ ہے یا ٹواریزم سے ریلیٹڈ ہے ان کو زیادہ پتا چلتا ہے ان چیزوں کا اس وجہ سے جساں میں ہوتیل میں کام کر رہا ہوں ہمارے ہوتیل میں یہ بات ہوئی تھی کہ ان فلائٹس کی کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے اور یہ عید تک جا سکتی ہے لیکن تب تک کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک یہ اتنٹک انفرمیشن نہ ہو تو آج گلف نیوز نے بتا دیا کہ یو اے ای نے ترٹین کنٹریز کو کہ جو فلائٹس سٹارٹ ہونی تھی کوئی انڈیا کے لیے کہہ رہا تھا کہ 23 جون سے سٹارٹ ہو جائیں گی انڈیا کے لیے کوئی کہہ رہا تھا پاکستان کے لیے ہو جائے گی 7 جولائی سے لیکن ترٹین کنٹریز کے لیے جس میں افریکن کنٹریز بھی ہے جس میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش اوچ کچھ افریکن کنٹریز ہے جن سب کی فلائٹس سسپنڈ ہوئی ہے 21 جولائی تک تو 21 جولائی تک یہ پھر بھی کنفرم مدب کنفرم تو کیا ہے گلف نیوز نے لیکن اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ 20 کو عید ہے 21 کو یہ اوپن کر ہی نہیں سکتے اس وجہ سے کچھ دن آگے یہ ضرور جائے گی یہ بات تو جن لوگوں نے ٹکٹ بک کی ہے یا آگے پلین کر رہے ہیں اس ڈیٹ کو لے کے تو پلیز نہ کرے اس سے توڑا سا ویٹ کر لے آگے توڑا سا ویٹ کر لے اور جن کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی کنسیشن آ جائے گی تو یہ تھی آج کی توڑی سی میں نے کہا فلائٹس کے حوالے سے کیونکہ میں زیادہ شیئر نہیں کرتا ہے اس کے حوالے سے لیکن یہ ابھی کنفرم ہو گئی ہے یہ بات تو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں اپنا خیال رکھیں اپنے چینل کا بھی Thank you very much